اسلام علیکم ویورز امیت کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میں ماریا خالد اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج دو خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک بل گیٹس کی بیٹی نے ایک مسلمان لڑکے سے شادی کر لی ہے اور دوسری اختاور بھٹو کے گھر جو بیٹا پیدا ہوا ہے جارہ اکتوبر کو اس کے بارے میں تو پہلے ہم خبر سناتے ہیں آپ کو یہ اس کے بارے میں بل گیٹس کی بیٹی جینیفر گیٹس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بل گیٹس بل گیٹس کی بیٹی جینیفر جینیفر ہیں جنہوں نے ایک لڑکے سے شادی کی جو مصری لڑکا ہے جس کا نام ہے نیل نصر نیل نصر نام ہے اس کا یہ مصر کا ہے امریکہ میں پیدا ہوا ابتدائی اور عالی تعلیم اس نے وہیں سے حاصل کی اس کے والد قویت میں رہتے تھے اس لڑکے کے اور قویت میں یہ ان کی اپنی کمپنی تھی اور یہ لڑکا امریکہ ہوتا تھا تو آخر اس کی دوستی جینیفر سے ہو گئی اور اس کی دوستی آخر دوہزار سترہ سے شروع ہوئی اچھی دوستی پیار میں بدل گئی اور پیار میں بدلتے ہوئے آخر انہوں نے اب شادی کر لی ہے اور پہلے یہ سرمنی خفیہ ہوئی نکاح ان کا کیا گیا اور اس کے بعد نیکس ڈے ان کی چرج میں ہوئی اس میں کوئی رسومات نہیں کیے گئی ایسی صرف سمیلے ولیمہ گرینڈ ولیمہ کیا گیا نیو جوک میں ان کے فارم ہاؤس پہ جو جینیفر کا ہے اور اس میں جو مالیت آئی ہے لاغت آئی ہے بیس لاکھ ڈالر پاکستانی حساب سے پینتیس کروڑ پہ اس سرمنی پہ مالیت آئی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنے امیر ہیں بل گیٹ دنیا کے امیر ترین شخص ہے ایسے تو دنیا کا امیر ترین شخص تھا اب کم ہے لیکن بہت امیر ہے کیونکہ انہوں نے مالیانڈا گیٹس کو اس سال دو ہزار اکیس میں جب طلاق دی ہے طلاق کہیں یا سپریشن کہیں تو اس کے بعد پچاس فیصد شیئر وہ ان کے ہو گئے اور ورلڈ بینک کی منیجر بھی ہیں وہ مالیانڈا تو اس کے بعد ان کی کمی ہو گئی پیسوں میں لیکن پھر یہ بھی دنیا کے بہت امیر ترین شخص ہیں بل گیٹس تو ان کی بیٹی جینیفر نے شادی کی ہے تو ہم جیسا نہیں ہیں کہ روک ٹوک ہو کہ غروبہ تیجیہ ہے وہ ہے دونوں میاں بیوی جائے سپریٹ تھے دونوں نے شرکت کی نکاح ہوا علیہدہ اور میڈیا کو بالکل نہیں بلائیا گیا اور نیکس ٹائم جب میڈیا کو بلائیا گیا اور جو بہت سینکڑوں لوگوں کو سربنی میں بلائیا گیا جو بیس لاکھ دولر جس میں خرچ کیے گئے تو تب بانڈا پھوٹا کی کہاں شادی بھی ہے اس کی ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ حتیٰ کہ بل گیٹ صاحب کو پتا ہے مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں اور یہ دجالی طاقتوں کے ساتھ اس کا کیا کیا لنک ہے اس کا ایک آپ کو پتا ہوگا یہ کرونا سکیم کے دوہزار اکیس اجنڈا جو اس کا تھا کہ اس میں ساٹھ سال سے اوپر سب لوگ مر جائیں اور جیسا کہ کرونا آیا اور کرونا گیا جو بیماری کو پھیلایا گیا ہے یہ بھی آپ جانتے ہیں برحال بہت کچھ ہوا ہے تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ فیرون کے گھر موسیٰ بھی پیدا ہوتا ہے جہاں فیرون ہوگا وہاں موسیٰ بھی ہوگا اسی طرح جتنا بھی یہ امیر ہے جتنا بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ کر رہا تھا لیکن آخر جینیفر نے شادی کر لی اور آپ کو پتا ہے مسلمان مسلمانوں میں جہودی اور عیسائیوں سے شادی کر سکتے ہیں ہلے کتاب سے اسی طرح جینیفر گیٹس نے شادی کی ہے نیل نصر سے تو آخر فیرون کے گھر موسیٰ آ ہی گیا اب یہ کیا کرتا ہے ایک مسلمان شخص مسلمانوں کا بہت خلاف تھا اور یہ گیٹس بل گیٹس اور اس کی بیٹی نے ایک مسلمان سے نگاہ کر لیا اب آگے آگے دیکھیں کہانی کہاں تک پہنچے گی پر ہر میلا مقصد تھا سولہ اکتوبر دوہزار اکیس کو ان کا نگاہ ہوا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ جینیفر نے نیل نصر سے شادی کر لی ہے اور ایک نارمل فیملی کا لڑکا ہے یعنی کہ امیر ہے بہت امیر دنیا کا تو نہیں ہے نا اسے کی ہے دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں بختاؤر بھٹو کے بیٹے نے یارہ یارہ اکتوبر کو جنم لیا اور کچھ ان کی کریٹیکل کنڈیشن تھی تو اس وجہ سے وہ اس میں رہے آئی سی او میں رہے پھر اب ان کی طبیعت ٹھیک ہے اور بختاؤر بھٹو نے آئی ٹوئٹ کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام میر حاکم محمود چودری رکھا ہے کیونکہ بختاؤر بھٹو کے شوہر کا نام محمود چودری ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے مامو کا نام تھا مامو کا نام تھا میر تو اس لئے میں نے میر حاکم محمود چودری رکھا ہے تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں کہ بختاؤر بھٹو نے اپنے بیٹے کا کیا نام رکھا ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے ٹھینک یو